قَلَّا إِنَّهُمْ عَلْ رَبِّهِمْ يَوْمَيْزِلَّ مَحْجُوبُونَ کوئی نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے قیامت کے دن ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوگا دیدار اللہ تعالیٰ کا یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ سورہ قیامہ میں جو کہا گیا ہے کہ وہ جو نیک وکار ہوں گے وَجُوْهِنْ يَوْمَيْزِنْ نَاظِرَةٌ لِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ اہلِ ایمان کو این میدانِ حشر میں بھی دیدارِ الٰہی کی یا اللہ کی کسی خاص شان کی کوئی ایسا مشاہدہ کرا دیا جائے گا جس سے کہ قیامت کے جو بڑے ہی سخت شدید جو براحل ہیں ان کے لیے آسان ہو جائے گا میرے ندیگ جو بھی ہمارے عام مفسرین کی رائے ہیں وہی ندیگ درست ہے کہ اہلِ ایمان کے لیے میدانِ حشر میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے لیکن یہ لوگ جو ہیں اسی وقت جبکہ یہ بھی کھڑے ہوں گے یہ نہیں دیکھ سکیں گے جیسے نقصہ آیا تھا سورہ نون میں جب پنڈلی کھولی جائے گی جو اہلِ ایمان ہوں گے وہ فوراں سجدے میں گریں گے جو پہلے سے سجدے کرتے تھے عادی تھے اور وہ لوگ جو ان کی کمریں تختہ ہو کر رہ جائیں گی وہ اگر چاہیں گے بھی سجدہ کرنا سجدہ نہیں کر سکیں گے